اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صلی اللہ الرحمن الرحیم اذا رائیتم الربیع فذکر النشور آقل حکیمانہ زندگی گزارتا ہے آقل جسمانی لذت بھی اٹھاتا ہے اور روحانی لذت بھی اٹھاتا ہے آئین معلوم السلام فرماتے ہیں کہ جب بہار آئے جب بہار آئے ظاہری جو موسم بدلہ ہے تو اس میں تمہاری بھی معنوی بہار ہو تمہاری بھی معنوی بہار ہو تم معاد کو یاد کرو قیامت کو یاد کرو یعنی انسان طبیعی لحاظ سے جو تبدیلی آئی ہے موسم بہار کا ہوا ہے تو تمہاری معنوی بہار بھی ہو اس نوروز کی حقیقت یہ ہے کہ عید نوروز یعنی کیا زمین کی عید زمین کمال تک پہنچتی ہے زمین کا کمال یہ ہے کہ سورج کے گرد حرکت کرتی اور وہ کمال تک پہنچتی اس حرکت کرنے میں کمال تک پہنچتی اور سر صد ہو جاتی ہے شاداب ہو جاتی ہے ان ایام میں ہماری معنوی عید ہو جسم لذت اٹھا رہا ہو تو روح بھی ہماری لذت اٹھا رہی ہے یہ ہے نوروز کی حقیقت اگر روح ہماری لذت نہیں اٹھا رہی تو پھر جسم کی لذت کہ اٹھانے کا کوئی فائدہ نہیں ٹھیک پس جب بہار میں بہار میں ان کے موسم میں انسان تیری نظر صرف عالم مادہ پر نہ ہو ظاہری طبیعت پر نہ ہو بلکہ عالم معنویت میں بھی تُو ترقی کرے عالم معنویت کو بھی تُو یاد کرے اور وہاں کیا ہے لذت اٹھائے بس اگر انسان ان ایام میں دعاوں سے توصل کرے قرآن سے فائدہ اٹھائے تو یہ انسان آقل ہے یعنی ظاہری طبیعت سے بھی فائدہ اٹھا رہا ہے کہ ہوا کھا رہا ہے سیر کو نکلا ہے اس پھلوں اور سبزیوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے اسی طرح انسان دعاوں سے بھی قرآن اور احل بیس سے بھی تعلق قائم کی ہوئے امام زمانہ کی ایک صفت کیا ہے امام زمانہ کا ایک لقب ہے مانوی بہار السلام علیقی ربی اللہ نام سلام و آپ پر آپ لوگوں کی مانوی بہار یعنی ظاہری بہار میں اگر امام زمانہ ہمیں یاد ہے تو یہ ہماری عید پس عید نوروز ہم نے کہا کہ زمین کی عید ہے یہ زمین کی عید ہے زمین کمال تک پہنچتی ہے زمین کا کمال یہ ہے کہ سورج کے گرد وہ حرکت کرتی ہے سورج کے گرد وہ حرکت کرتی ہے سرسر شاداب ہو جاتی ہے حرکت اس کی کامل ہوتی ہے ہماری بھی عید ہو سکتی ہے اسی انہی ایام میں اگر ہم حقیقی سورج کے گرد ہم چکر لگائیں حقیقی سورج کیا ہے محمد رال محمد کی ولایت یہ حقیقی سورج محمد رال محمد حقیقی سورج ہے بس ولایت کے سورج کے مدار میں اگر ہم حرکت کریں یہ صرف زمین عید نوروز زمین حرکت کرتی ہے سورج کے گرد اور اس کی حرکت کامل ہوتی ہے اسی طرح ان ایام میں ہماری مانوی بہار بھی ہو ولایت کے سورج کے گرد ہم حرکت کریں تو ہم بھی ہو جائیں گے سر سب سے عداب ہم بھی ہو جائیں گے سورج ہم بھی ہو جائیں گے لکا اللہ تک پہنچنے والے لکا اللہ تک پہنچانے کے لیے یہ مانوی سورج ہمیں لے جائیں بس ہماری عید نوروز تب ہی ہے جب ہم ربی الانام یعنی لوگوں جو مانوی بہار ہے اس کے گرد یا جو مانوی سورج ہیں جو ولایت کے سورج ہیں ان کے گرد یعنی امام زمانہ علیہ السلام سے تعلق قائم کریں تعلق کو وسی بنائیں گہرا بنائیں اطاعت ہماری مضبوط تر ہوتی جائے تو ہماری مانوی عید ہو جائے گی بس ظاہری عید کے ساتھ بس آقل وہ ہے جو جسمانی لذت بھی اٹھاتا ہے اور روحانی لذت بھی اٹھاتا ہے بس یہ آقلانہ زندگی خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم ظاہری لذت بھی اٹھائیں کہ عید نوروز میں ہوا تازی ہو سرسبزی شادابی سیر وغیرہ یہ ساری چیزیں ایسی طرح مانوی سیر بھی ہو امام زمانہ سے ہمارا تعلق قوی ہو صل اللہ علیہ محمد اہل بیت حتیبین تاہری